السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی تو کیسے ہیں آپ امید ہے جس اب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ کے لئے کڑپ کڑا کی ریسپی لے کیا ہی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کون سی ایسی گلتے ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے نہیں کرنی بہت سی ٹپس این ٹرکس ہیں چلیے جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ آپ نے لینی ہے کھٹی دہیں پانچ سو گرام اور آپ نے دہیں ایک دن پرانی لینی ہے اس سے آپ کی لسی کافی اچھی بنے گی آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو اچھے سے بیٹ کر لینا ہے اسے لینا ہے آپ نے دو سو پچاس گرام بیسن میں آپ نے دہیں کی لسی ایڈ کر دینی ہے اسے گرائنڈر جگ میں ڈال کر بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں یہ اور ہینڈ بیٹر کیسے بھی کر سکتے ہیں اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے تاکہ کوئی بھی لمز بغیرہ نہ رہے کڑی کو پکانے کے لیے آپ نے دو دن میڈیم سائز کے پیاز لینا ہے آپ نے ان کو کٹنگ کر لینا ہے ہری مرچ لسن ادرگ اور ٹماتر کو آپ نے گرائنڈر جگ میں ڈال کر اس کا اچھے سے پیفس تیار کر لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ کوئل ایڈ کریں گے اب اس میں پیاز ڈال کر اس کو چار سے پانچ منٹ تک فرائی کر لیں گے ہلکا گولڈن ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے دیکھیں ہلکا گولڈن ہو چکا ہے اب اس کے اندر لسن ادرگ اور ٹماتر اور ریمٹس کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے اس میں ڈیر ٹیبل سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی لے سکتے ہیں لال میٹس پاوڈر ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون اور اس کے اندر ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ٹو ٹی سپون آپ نے مسالہ کی بنائی سکت سے زیادہ دیر کرنی ہے جتنا زیادہ اچھا مسالہ بنے گا آپ ہی کڑی اتنی ہی مزے کی بنیں گے زیرہ ایڈ کریں گے اس کے اندر سابت زیرہ لیا ہے میں نے اس کو پانچ سے چھ میرٹ میڈیوم فلیم پر پکائیں گے ہمارا اچھے سے بن چکا ہے اب اس کے اندر بیسن اور دہی کا مکسٹر ایڈ کریں گے اس کو بالانے تک ہائی فلیم پر کوپ کریں گے جب تک اس میں بوائل نہیں آ جاتا ہے اس کو ہلکے ہلکے آتا سے مکس کرتے رہیں گے یہاں پہ دیکھئے جی کڑی کو بوائل آ چکا ہے اب اس کو ڈائی گھنٹے تک کھائیں گے اور بیچ پیچ میں چمچہ چلاتے رہیں گے پورا کور نہیں کرنا آپ اس کو ڈک دینا ہے یہاں پہ میں نے خوشک میتی لی ہے اس کو میں واش کر کے کڑی میں ایڈ کروں گی آپ نے اس کو واش کر کے استعمال کیا کرنا ہے اس کے نیچے تھوڑی تھوڑی مٹی ہوتی ہے تو آپ نے اس کو واش کر کے استعمال کرنا ہے تھوڑی سی اس کو میں بیسن میں کڑی میں ایڈ کروں گی اور تھوڑی سی اس کو میں کڑوں میں ایڈ کروں گی میتھی ڈالنے سے کڑی کی خوشبو بہت اچھی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کڑے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو چاہیے بیسن بیسن لیا ہے میں نے دو سب چاس کرام یہاں پہ پالک لی ہے ایک اپ اور پیاز میں نے لیا ہے ایک ادت میڈیم سائز کا اور آلو لیا ہے میں نے ایک میڈیم سائز کا اور یہاں پہ کچھ آلی مرچے نہیں ہیں اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک برتن میں بیسن ایڈ کریں گے اب اس کے اندر سپائسیز ایڈ کریں گے نمک ایڈ کریں گے لال مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے خلدی پاوڈر ایڈ کریں گے کھالی مرچ پاوڈر ایڈ کریں گے ساب ازیرا ایڈ کریں گے اب اس میں اجوائن ایڈ کریں گے ایک چھوٹکی اجوائن سے اس کی کافی زیادہ ٹیسٹ اچھا بنتا ہے گرم سالہ پاوڈر ایڈ کریں گے خشک دنیا ایڈ کریں گے ہالی مرچوں کا پیسٹ ایڈ کریں گے مرتھی جو ہم نے واش کی تھی وہ ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اچھی سارے چیزیں کمبائن ہو جائیں ڈرائی اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کا سمودھ سا ہم بیٹر تیار کر لیں گے ہم نے اس کا بیٹر تیار کر لیا اس کی تھکنس آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے اندر ویجیٹیبلز ایڈ کریں گے پیاز پالک آلو تینوں چیزیں ایڈ کریں گے ہم اس میں اچھے سے تمام چیزوں کو مکس کر کے دس منٹ کے لئے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اس منٹ کے بعد ہم پکوڑوں کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوائل کو اچھے سے گرم کر لیں گے آپ نے ایک بات کا خیال ضرور رکھنا ہے جب آپ نے پکوڑے کڑاہی میں ایڈ کرنے ہیں تب آپ نے فلیم کو ہائی رکھنا ہے جیسے ہی پکوڑوں کو کلر آنے لگے آپ نے فلیم کو لو کر دینا ہے لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اس کو گھو کریں گے جیسے ہی پکوڑے کرسپی ہو جائیں گے اور گولڈن ہو جائیں گے ہم ان کو نکال لیں گے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لی دیئے اور ویڈیو کو لائک کی دیئے اور بیل آئیکن بھی دبائیے اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ کڑی ہماری تیار ہو چکی ہے تقریباً دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو بکتے ہوئے اب اس کی فلیم کو ہم بند کر دیں گے اس کے اندر ہم پکوڑے ایڈ کریں گے آپ ایسے ہی کڑاہی میں پکوڑے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو الگ باول میں بھی سرب کر سکتے ہیں جیسے آپ لائک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہی کڑی پکوڑے کی فائنل لپ یہ کڑی بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ لوگوں نے اس کو ضرور پرائے کرنا ہے بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا کافی لوگ کہتے ہیں کہ کڑی میں پکوڑے ڈالنے سے ان کے پکوڑے ہارڈ ہو جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں تو آپ میری ریسپی ٹرائے کیجئے آپ کے پکوڑے بلکل بھی ہارڈ نہیں بنیں گے وہ تھی سوپ پکوڑے تیار ہوئے ہیں علیہ جی میں ملوں گے آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں مجھے یاد رکھئے تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ